آٹھ بڑی خبروں کے ساتھ کولکتہ کانٹ کی آروپی کا آج پھر سے سائیکو میٹرک ٹیسٹ ہوگا سی بی آئی آج پھر چوتھے دن پور پرنسپل سے پوچھتا چکرے گی اس معاملے میں اور کیا ہے اپ ڈیٹ آپ کو بتائیں گے اور ساتھ ہی کیسے لیٹرال انٹری کے ذریعے سیدھے جوائنٹ سیکریٹری کی انٹری کو لے کر بھی یا جو جانخاری واپ کے سامنے ہم رکھیں گے بوال مچا ہے یہ پوری خبر آپ کے سامنے ہوگی یو پی میں ٹیچر بھرتی کو لے کر یو پی سرکار سپریم کورٹ نہیں جائے گی کیا ہے پوری خبر وستار کے ساتھ آپ کو بتائیں گے اور ساتھی بات ہوگی چمپائی سورین کی جھارکن کے پورو سی ایم چمپائی سورین کے پالا بدلنے کی خبر ہے اس پر انہوں نے کیا صفائی دی ساتھی بتائیں گے کہ بیہار کے جیتنام مانجی نے اس پر کیا کہا ہے بیہار کے بی ایم پی جوانوں کی کھانے میں بڑی لاپرواہی سامنے آئی ہے آخر کیا وجہ رہی کہ قریب تین سو جوان بیمار ہو گئے پوری خبر ہوگی آپ کے سامنے امریکہ میں انڈیا ڈے پاریڈ میں بھارت کی سانسکرٹک اور ایکتا کی مثال دیکھنے کو ملی لیکن ایک بیواد نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا کیا ہے وہ بیواد آگے آپ کو بتائیں گے اور اس کے ساتھی کئی اہم خبریں بھی ہوں گی جس کی ایک منٹ میں ہم آپ کو ڈیٹیلز دیں گے پورا وستار سے آپ کو بتائیں گے کیا آپ ابھی بھی ماتا پتا بننے کا سپنا دیکھ رہے ہیں اپولو فرٹیلیٹی کے ساتھ اپنی ماتا پتا بننے کا سپنا پورا کریں مفت پرامرش کے لیے 9953-40671 پر کال کریں تو کولکاتا کانڈ کی سی بی آئی کی جانت جاری ہے اور کولکاتا ریپ کیس کے ویروت میں سالٹ لیک سٹیٹیوم کے باہر پردرشن کر رہے ہیں فوٹبال سمارت کو پر پولیس نے لاتھی چارج کیا ہے جس میں کئی لوگ گھائل ہو گئے ہیں یہ خبر سامنے آ رہی ہے آرجکر ہسپیٹل کے پور پرنسپل سندیب گھوشر سی بی کی پورستار تیسر دن بھی ہوئی دس گھنٹے سے زیادہ سمیں تک سی بی نے پورستار کی اب چوتھے دن بھی پورستار جاری رہے گی سی بی کی جانچ میں آسپتال سے جڑی اہم لیڈ ساتھ لگی ہے یہی وجہ کی سی بی پور پرنسپل سے لکاتر سوال جواب کر رہی ہے اس کیس میں گھٹنا کے مکہ آروپی سنجے رویکہ رویوار کو سائکو میٹرک ٹیسٹ کیا گیا خبرہ کی آج پھر سے سنجے رویکہ کو سائکو میٹرک ٹیسٹ کیلئے بلائے کیا ہے لگ پانچ گھنٹے تک آر جی کر اسپتال میں سی بی آئی کی ٹیم نے پوری تقصیص کی اس کا پہلے سی بی آئی نے اوپر جو خورت فلو ہے وہاں کی بھی میپنگ کی تھی اس کے علاوہ نیچے کے فلوٹس کی بھی کی تھی لیکن آوٹر پر ریفیرل میں آج پورا 3D سکانر سے میپنگ کیا گیا ہے سی بی آئی کی ٹیم نے حالانکہ اب تک کی جانچ کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں دی ہے سی بی کی فارنسی ٹیم نے کل ایک بار پھر آر جی کر ہسپیٹل میں جانچ کی اور اسپاٹ پر 3 گھنٹوں تک 3D لیزر میپنگ کی سی بی کی کئی ٹیم میں ایک ساتھ جانچ میں جھوٹی ہے لیکن اس میں ویروت کی آج کھیل کے میدان تک پہنچ گئی ہے کولکاتا کے سوٹ لکھ فوٹبال اسٹیٹیوم کی یہ تصویریں ہیں جہاں بڑی سنکھیا میں فوٹبال سمرتکوں نے رات میں بھی پردشن کیا اس سے پہلے دن میں دورنٹ کپ میچ رد ہونے کے بعد بھی فوٹبال سمرتک سٹیڈیوم کے باہر جمع ہوئے اور مرتک ڈاکٹر کے لیے انصاف کی مانگ کی جن پر پولیس نے لاتھی چارج کیا ادھر کولکاتا اور دلی میں انصاف کی آواز اٹھی رات میں بھی ڈاکٹروں کا پردشن جاری رہا کولکاتا میں ڈاکٹر کی ریپ اور ہتیا کی ماملے پار سپریم کورٹ نے خود سنگیان لیا ہے کل اس پوری ماملے پار سنوائی کو کولکاتا میں آرچیکر اسپطال میں مہیلہ ڈاکٹر کے ساتھ ریپ کی گھٹنا سے دیش آہات ہے کئی سوستے سنگھٹھن آندولن پر ہیں سیوے دن رات جانچ میں جھٹی ہے اس بیچ دیش کی سروچ عدالت نے بھی اس ماملے پر خود سنوائی کرنے جا رہی ہے جس کے لیے کل یعنی منگلوار کی تاریخ تیکی ہے یہ خبر گھٹنا کے ویروت میں انڈین میڈیکل آسوسیشن کی طرف سے چوبیس گھنٹے کی راشت ویپی ہڑتال کے ایک دن بات آئی خبرے کی سی جے آئی ڈی وائی چندر چھوڑ جسٹس جے بھی پارتی والا اور جسٹس منوچ مشرا کی بینج اس ماملے پر سنوائی کرے گی جانکری کے انوسار یہ کیس ٹرینی ڈاکٹر کے ریپ اینڈ مرڈر کیس کے ٹائٹل سے سپریم کورٹ نے سنوائی کیلک کیس کو لسٹ کیا ہے مقدموں کی سوچی میں یہ کس چھے سٹویں اس تھان پر ہے اس میں ویشش اُلے کھے کی پیٹ اس کیس کو پراتمکتہ کے آدھر پر سنے کی اس بیچ پشنی بنگل کے گورنر آج دل لیا رہے ہیں سوطروں کے انوسار انہوں نے گریمنتری امیشہ سے ملاقات کے لیے راجبھون میں سمیں مانگا ہے راجے پال گریمنتری کو راجے کی موجودہ پرستیتی کو لے کر اپنی ریپورٹ سام سکتے ہیں اور کلکاتا کے آر جکر میڈیکل کالج میں جونئر ڈاکٹر کی حتیہ کے بعد دیش بھر میں ڈاکٹروں میں ناراض گیا ہے پد مپورسکاروں سے سمانی ڈاکٹرز نے ماملے کو لے کر پی ایم کو خط لکھا ہے پد بروسکاروں سے سمانی دیش کے ستر سے سیادہ ڈاکٹروں نے پی ایم مودی کو پتر لکھا سواستہ کرمی اور ڈاکٹروں کی سرکشہ کے لیے اعلق قانون بنانے کی مانگ کی ہے خط میں ڈاکٹروں نے سجھاو دیا کی سواستہ کرمیوں کے خلاف موکھیک یا شاری رکھنسہ کرنے والوں کے خلاف کٹھوڑ سے کٹھوڑ کاروائی کی جائے اس کے لیے بھی ادھا دیش لائے جائے پتر میں پد مپورسکار ویجیتاؤں نے چنتا چلک کی ستیتی سے نیپٹنے کے لیے پردھن منتری مودی سے تدکان اور ویکتنے کا طرور سے دکھل دینے کی مانگ کی ہے ادھا لیٹرل اینٹری پر جاری بیواد کو لے کر سرکاری سورسز کی صفائی سامنے آئی ہے سرکار نے ماملے پر کیا کہا آپ کو ریپورٹ دکھاتے ہیں لیٹرل اینٹری کو لے کر جاری بیواد کو لے کر سرکار سوتھروں کی صفائی سامنے آئی ہے سرکار نے ویپخش کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ لیٹرل اینٹری کا ویچار سب سے پہلے UPS سرکار کے بھگ دیا گیا تھا لیٹرل اینٹری کی افدارنہ کو دوسرے پرشاہ سنک سودھار آئیوگ یعنی ARC 2005 میں UPS سرکار کے تیت اسطح پیت کیا گیا تھا جس کے ادھاکش تھا ویرپا مویلی نے کی تھی UPS نے ویششنگیوں کی بھرتی کی صفارش کی تھی NPS سرکار نے اس صفارش کو لاغو کرنے کے لیے ایک پاردرشی طریقہ بنایا ہے UPSC کے ذریعے سے پاردرشی اور نشبخش طریقے سے بھرتے کی جائے گی اور پرشاہ سن میں بھی صدار ہوگا اس سے پہلے نیتا پرتیپکش راحل گاندی نے کہا کی کیندر سرکار سنگ لوگ سیوہ آئیوگ کی جگہ ہے راشتریہ سویم سیوک سنگ کے ذریعے لوگ سیوکوں کی بھرتی کر سمویدھان پر حملہ کر رہی ہے IAS کا نیجی کرن کر آرکشن ختم کرنے کی موڈی کی گیارنٹی ہے ان سرکار نے لیٹرل اینٹری کے نام پر بیکڈور اینٹری کے نام پر سیدھے بھرتی آئی ایس کے سطر پر جوائن سیکریٹری کے سطر پر ایک ایڈ نکالی UPSC نے یہ سیدھا سیدھا حملہ آرکشن پر ہے سمویدھان پر ہے وہی ماملے پر کیندری منتری چرک پاسوان نے سرکار کا بچاف کیا ہے ایمینٹ کی مٹنگ میں ہی اس بات کو کہا گیا تھا کہ آرکشن کو جس طریقے سے بابا ساہے بھیم روم بیٹکر نے جو پرودھان بنائے ہیں وہی پرودھان ویسے ہی لاغو رہیں گے اور یوپی کی یوگی سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ شکشک بھرتی ماملے میں لکنوں کی علاہباد ہائی کورٹ کے لکنوں بینچ جو فیصلہ کیا ہے اس کے خلاف وہ سپریم کورٹ نہیں جائے اتر پردیش سرکار 79000 سائق شکشک بھرتی ماملے میں علاہباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ نہیں جائے گی رویوار کو سی ایم یوگی کے آواز پر بیسک شکشک بھرتی ماملے میں اس بیٹک میں کہا گیا کہ یوپی سرکار ہائی کورٹ کے فیصلے کا سمبان کرے گی اور سپریم کورٹ نہیں جائے گی بیٹک میں سی ایم یوگی نے نردیش دیا کہ سپریم کورٹ کے آپزرویشن اور علاہباد ہائی کورٹ کی لکنوں بینچ کے فیصلے کے مطابق شکشہ بھرتی ماملے میں اٹھا جائیں علاہباد ہائی کورٹ نے پورانے میریٹ لسٹ کو رد کرتے ہوئے سرکار کو آدش دیا ہے اور تین مہینے کے اندر 79,000 سائک شکشکوں کی بھرتی کے لیے نئی میریٹ لسٹ جارک کرنے کو کہا ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد لوگ سبہ میں نیتا پرتیپکٹ راحل گاندھی اور سماجواتی پارٹی ادھاکش اور پورو سی اکلیش یادب نے یوپی سرکار کو گھیرا اکلیش نے کہا تھا کہ شکشک بھرتی بھی آخر کار گھوٹالا بھاش پائی گھپ لے گھوٹالے اور بھرچچچار کی شکار ہو گئی انہوں نے یوپی سرکار سے پاردرشی اور نشپکشن نیوکتی کے لیے نئی سوچی بنانے کی مانگ کی دلی کے ایک ارول باگ میں ایک دردناک حادثہ ہو گیا اچانک سے ایس ہی کے آؤٹڈور یونٹ گرنے سے سڑک پر نیچے کھڑے ایک شخص کی موت ہو گیا سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ایس گھٹنا میں دیکھ رہا ہے کی دو یوک ایک امارت کے نیچے موجود نظر آ رہے ہیں ان میں سے ایک یوک سکوٹی پر بیٹھا ہے گھٹنا شنیبار کو شام قریب سات بجے کی ہے دونوں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں اسی دورن امارت سے ایک ایسی سڑک پر موجود یوفکوں پر گر گیا ایسی گرنے سے دونوں یوک زمین پر گر گئے حادثے میں ایک یوک کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکی اس کا دوست گھائلو گیا اسے ترنت اسپتہ لے جائے گیا جہاں اس کا علاہ چل رہا ہے پولیس نے کیس درز کر ماملے کی جان شروع کر دی ہے جھارکن کے پورو موکے منتری چمپائی سورین کو لے کر اٹھکالے تیز ہے اس بیچ کیندری منتری جیتن رام مانجی سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کر کے کیا کہا ہے یہ رپورٹ دیکھیں چمپائی تھا آپ ٹائگر تھے ٹائگر ہیں اور ٹائگر ہی رہیں گے اینڈ یہ پریوار میں آپ کا سواغت ہے جو ہار ٹائگر جھارکن کے پورو سی ایم چمپائی سورین کا یہ انوپ چارک سواغت ہے کینڈری منتری اور ہندوستانی عوام مورچہ کے آدھیکش جیتن رام مانجی کا حالانکہ دلی پہنچے جھارکن کے پورو سی ایم چمپائی سورین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نیجی کام سے دلی آئے ہیں لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے اپنا درد بیان کرتے ہوئے کہا کہ مکہ منتری رہتے میرا اپمان ہوا ہے میرے کارکرم استقید کروا دیے گئے آتم سممان پر لگی چوڑ سے دل بھاوک تھا دو دن تک بیٹھ کر آتم منتھن کرتا رہا چار درشکوں میں پہلی بار میں اندر سے ٹوٹ گیا چمپائی سورین کے پالا بدلنے کی اٹھکلوں کے بیچ جھارکن کے مکہ منتری ہیمن سورین نے بی جی پی پر ویدھائکوں کی خرید فروخت کرنے اور سماج کو باٹنے کا عروف لگایا سماج تو چھوڑو یہ گھر بھی پھوڑنے کا کام کرتا ہے پاٹی توڑنے کا کام کرتا ہے آئے دن کبھی اس بیدھائک کو خرید لے کبھی اس بیدھائک کو خرید لے راشتری بال ادھکار سنڈکشن آئیوک یعنی کی انسی پی سی آر نے بیہار کی بدرسوں میں کٹر پن تھی باٹ کرم پر سوال اٹھایا ایسے شکشن سنسطانوں میں ہندو بچوں کی داخلوں پر گمپیر چنتہ ظاہر کی گئی راشتری بال ادھکار سنڈکشن آئیوک کے ادھکش پریانک کانونگو کی ماں تو بیہار کے مدرسوں میں ہندو بچوں کو داخل کیا گیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیہار میں راجس سرکار کی آرتک مدن سے چل رہے مدرسوں میں کٹر پنتی ویچار دھارا والے پاٹھے کرم چل رہے ہیں جو گمپیر چنتہ کا ویشے ہے کانونگو نے مدرسوں کے لیے اس طرح کا پاٹھے کرم تیار کرنے میں یونی سیف کی بھاگی داری پر بھی سوال اٹھائے ہیں اس سے یونی سیف اور مدرس بھوڑ دونوں کی تشٹی کرن کی پراکاشتہ بتایا ہے کانونگو نے سیونکت راشت سے ان گتویدیوں کی جانچ کرنے کی مانگ کی ہے ساتھی مدرس بھوڑ کو بھنگ کرنے کا بھی انوروت کیا ہے کانونگو نے سوچل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں کہہے کی مدرسوں میں تعلیم الاسلام اور ایسی ہی انہی کتابی پڑھائی جا رہی ہیں جن میں غیر مسلم کو کافر بتایا کیا ہے انہوں نے کہا کہ ان مدرسوں میں ہندو بچوں کو بھی کتی طور پر داخلہ دیا گیا ہے لیکن بیہر سرکار نے اب تک آدھیکارک آنکڑا چاری نہیں کیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ مدرسہ کسی بھی طرح سے بچوں کی بنیادی شکشہ کی جگہ نہیں ہے بچوں کو نیمیتی سکولوں میں پڑھنا چاہیے اور ہندو بچوں کو تو مدرسوں میں ہونا ہی نہیں چاہیے سی ایم یوگی اور را ڈیپٹی سی ایم کیشہ پرساد موری کے بیچ مطبیدوں کی خبروں کے بیچ رویوار کو کیشہ پرساد موری نے سی ایم یوگی کی جم کرتا رہی ہے ڈیپٹی سی ایم کیشہ پرساد موری نے مرزاپور میں پارٹی کارکرتوں کو سمبودید کرتے ہوئے کہا کہ پورے دیش میں سی ایم یوگی کے جیسا کوئی دوسرا مکھے منتری نہیں ہے انہوں نے راجے اور کینڈر سرکار کی اپ لبدیوں پر کہا کہ ڈبل انجن سرکار لوگوں کے کلیاں کے لئے کام کر رہی ہے بیہار کے مزفرپور میں دلیت لڑکی ہتیا کانڈ کے بعد جلوس نکال رہے لوگوں پار پولیس نے لاتھی چارج کیا پر درشن کے دوران پولیس پار حملہ کرنے کے آروپ میں سترہ لوگوں کو غرفتار کیا گیا بھاگم بھاگ مچی ہے لوگ بے تہاشا بھاگے جا رہے ہیں ان میں کئی محلائیں بھی شامل ہیں یہ تصویر مزفرپور کے گوپالپور گاؤں کی ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ حالات پولیس کے لاتھی چارج کے بعد پیدا ہوئے پولیس کا کہنا ہے کہ یہ لوگ ایک دلیت نابلک لڑکی سے ریپ کے بعد پردشن کر رہے تھے ہزاروں بھیم آرمی کے کارکرتاؤں نے سرے یا تھانا شیطر کے مانک پر چوک کو جام کر دیا پولیس کے خلاف نارے بازی کی اس کے بعد کارکرتا پارو تھانا شیطر کے گوپالپور گاؤں پہنچ گئے اور مکھے آروپی سنجی یاطف کے گھر کے ساتھ ہی قریب ایک درزن گھروں میں توڑ فوڑ کی اس دوران ایک بائیک کو بھی چکنا چور کر دیا پتا جاتا ہے کہ پولیس نے لوگوں سے کانون ہاتھ میں نہیں لینے کی اپیل کی لیکن لوگ نہیں مانے جس کے بعد پولیس نے لاتی چاس کرنا شروع کر دیا خبریں کی ہنگامے کیلئی لوگوں کو اکسانے کے آروپ میں ایک شخص کو پولیس نے گرفتار کیا ہے جس پر کئی آپرادک ماملے درز بتا جاتے ہیں ریپ کی گھٹنا کے ساتھ دن بعد بھی علاقے میں استثیت تنا پوڑ بنی ہوئی ہے جس کو دیکھتے ہوئے بھاری سنکھیا میں پولیس بلک تینات کیا گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ دلید بچی کا ہیوانوں نے ریپ کی بات اس کی نیرمم ہتیا کر دی تھی پولیس لگاتار کاروائی میں چھوٹی ہے پیشلے دنوں آروپی کے گھر کی کرکی کرنے پہنچی پولیس نے اس کے گھر پر بولڈوزر چلوایا پولیس نے آروپی سنجرائی کو سرینڈر کرنے کا الٹی میٹم دیا تھا بولڈوزر چلانے سے پہلے آروپی کے گھر سے سمان سمیں چوکھٹ دروازے تک اکھاڑ کر لے گئی بیہار کے سپول میں بی ایم پی کے دو سو ٹرینی جوان فوڈ پوائزنی کے شکار ہو گئے الاج کے لئے انہیں اسپتال میں بھرتی کرائے ویرپور انومندل کا یہ سرکری اسپتال ہے یہاں بھی بیٹ کھالی نہیں ہے اسپتال کے بستروں پر الاج کر رہے یہ لوگ بی ایم پی کے ٹرینی جوان ہیں کئی جوانوں کو سلائن چڑھائے جا رہی ہے پورے اسپتال میں افرط افری کا محول ہے بتائے جاتائے کی بھیب نگر میں بیہار ویشیش ساشاستر پولیس کی باروی اور پندر بی بٹالین میں ٹرینی کے لئے یہ جوان پہنچے ہیں پورے بیہار سے یہاں قریب چار سو جوان ٹرینی کر رہے ہیں بتائے جارہے کی رویوار کی دوپیہ ٹرینی جوانوں نے کھانا کھایا دیر شام سے اچانک سبھی کی طبیعت بھی کرنے لگی رات قریب ٹرینی میں ایک نابالک سے ریپ کا ماملہ سامنے آیا ہے ریپ کا آروپی لڑکی کا پتا ماملہ رہے سے نگر کے طلاب محلک آئے جہاں ایک پتا پر ہی اپنی نابالک بیٹی پر ریپ کا آروپ ہے ماسوم بچے نے اپنی ماں کو دوشکرم کی پوری بات بتائی جس کے بعد ماں نے مہیلت تھانے پہنچ کر اس گھٹنا کی شکیت درز کرائی اس کے بعد مہیلت تھانے کی پولیس حرکت میں آئی اور بچے کا میڈیکل کرائی پڑیتا کی ماں کی شکیت پر پولیس نے آروپی پتا کو 12 گھنٹے کے اندر گرفتر کر لیا آروپی پتا ایک مزدور ہے اور نابالک بچے اپنی تین بہنوں میں سب سے بڑی ہے پڑوسی دیش پاکستان کے سندھ میں آج رکشہ بندن کا تحار منائے جا رہا ہے اس موقع پن لوگ مندروں میں وشش پراثرنائی کرتے مظر آ لیں گھنٹے کی آواز سے پاکستان کے مندر گونج رہے ہیں موقع ہے رکشہ بندن کا بڑی سنکھہ میں لوگ اپنے ایشت کے درشن کے لیے پہنچ رہے ہیں اور ایشور سے سب کی سلامتی کی کام نہ کر رہے ہیں پاکستان کے تھارپارکر اور عمرکوٹ کے مندروں میں وشش پراثرنائی آیوچیت کی جا رہی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی سرکشہ سمردھی اور ویکاس کے لیے منت مانگی ہے اس بیچ سندھ میں راکھی اتصاب دیکھتے ہی بن رہا ہے راکھیوں سے پٹا رہا لال گلابی رنگ برنگی ترہ ترہ کی راکھیوں کی خریداری کرتے ہوئے لوگ نظر آئے بہنوں نے اپنے بھائی کی کلائی پر رکشہ سوطر باندنے کی تیاری کی ہے آرتی کی تھان سجائی ہے کئی لوگوں نے اپنے بھائی کی کلائی پر ایک دن پہلے ہی راکھی باندی اور ان کی لمبی عمر کی کام نہ کی ہمارے بھائیوں کا پیار ہے اور اس میں ہم جنموں جنموں تک ساتھ رہے سکتے ہیں اپنے بھائیوں کی لمبی عمر ہو جائے یہ داگہ کتنا ہے کچھا کیوں نہ ہو لیکن یہ بندن پکا آئے خبر نیو یوک سے ہے نیو یوک میں انڈیا ڈے پریٹ کی موقع پر تیرنگا شان سے لہر آیا اس میں رام مندر کی جھانکی بھی نکلی جس کا ویروت کچھ سنگٹھن کر رہے تھے پریٹ کارکرم میں پروازی بھارتیوں نے بڑی سنکھیا میں حصہ لیا بھگوان شری رام مندر کی جھانکی کی یہ تصویریں امریکہ کے نیو یورک شہر کی ہیں کوئنس لینڈ میں آئیو جیت انڈیا ڈے پریٹ میں بڑی سنکھیا میں ہندو سمودائے کے لوگوں نے بھاگ لیا آئیو دے میں بنے شری رام مندر کی جھانکی نکالنے جانے کا کچھ سمودائے انہیں ویروت جتایا تھا اور انڈیا ڈے پریٹ میں رام مندر کی جھانکی کے خلاف نیو یورک کے میئر اور گورنر کو چٹھے لکھی تھی حالانکہ ہندو کی آستہ کا سممان کرتے ہوئے نیو یورک کی سڑکوں پر یہ جھانکی دھوم دھام سے نکلی سواتنطرتہ دیوست کے موقع پر پروازی بھارتیے تیرنگے کے ساتھ بھگوار رنگ میں رنگیں دکھے اس دورن بھارت کی سانسکرتی جھلک بھی دیکھنے کو ملی یہاں پر سبھی جھانکیاں نیو یورک میں اس پریڈ میں ابینیتری سنکشی سنہ اور ان کے پتی زہر اکبال کے ساتھ شامل ہوئی ادھر ابینیتہ پنکستر پاٹی کے ساتھ سانسکت منوستیواری سمیت کئی جانے مانے چہرے بھی پریڈ میں پہنچے منوستیواری نے یہاں اپنا بھوچپوری انداز دکھایا انڈیا ڈے پریڈ کے موقع پر بانگلہ دیش میں جاری ہندوں پر ہنسہ کے خلاب بھی پردشن کیا گیا ہے جس میں بڑھ سنکھیا میں پرواسی بھارتیوں نے حصہ لیا گا بانگلہ دیش میں جاری ہنسہ کے خلاب کردشن کی یہ تصویریں نیو یورک کی ہیں جہاں انڈیا ڈے پریڈ کے موقع پر بانگلہ دیش میں ہندو کے خلاب جاری ہنسہ روکنے کی مانگ کی گئی پردشن کاریوں نے بینر کے ساتھ مارچ کیا اور ارپ سنکھیا کھندوں کے ہیتوں کی رکشہ کی مانگ کی پنگلہ دیش میں جتنے بھی ہمارے ہندو کمیونٹی سے ان کے ساتھ جلزیارتی ہو رہی ہے اس کو سٹاپ کیا جائے اور میں اپیل کرتا ہوں یونیٹیڈ نیشن سے کہ اس پر ایکشن لیں جل سے جل انڈیا ڈے پاریڈ کے دورن سانسکرتک ایک تاکی جلک بھی دکھی مہراش سے لے کر سوراش تک ارنوچل سے لے کر پنجاب تک کی جلک دیکھنے کو ملی سیکھ سمودہ کے لوگوں نے بھی جھانکی نکالی بھارت کے وسودہ کو ٹم بھوکم پر نیو یورک کے پروسی بھارتیوں کو گرب ہے خبار پڑے سے پڑے میں رویوار کو ہی بارش کے بعد شہر کا حال بے حال ہو گیا بھاری بارش کی وجہ سے بار جیسے حالات ہو گئے سڑکوں پار پانی بھرنے کی وجہ سے گاڑیاں رینگتی ہوئی چل رہی تھی وہیں پر کئی بائکس بھی بند ہو گئی ریلوے سٹیشن پر بھی جل جماب ہو گیا تھا اور اس کے بعد لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تصویر آپ دیکھیں یہ تصویر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں پڑے کی یہاں پر کس طرح سے بھاری بارش اور اس کے بعد بھاری بارش نے پڑے کا حال بے حال کر دیا سڑکوں پار پانی بھرنے کی بعد گاڑیاں جہاں تحافظ گئی بند ہو گئی کئی بائکس کئی گاڑیاں بند ہو گئی اور دیکھیں ایسا لگ رہا تھامانو سہلا بہتا ہوا نظر آیا بھاری بارش شاہ کس طرح سے ہوئی ہے پڑے شہر میں اور اس نے پوری طرح سے پڑے شہر کو لبالاب کر دیا پانی سے یہ تصویر ازواد کی تصدیق کر رہے ہیں پانی کے پرچند ویک کی یہ تصویریں مہراشت کے پونے کی ہیں جہاں پانی کی لوگوں کو ایک چیت آمنی دے رہا ہے لیکن کچھ لوگ اس کے باوجود اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں دیکھیں کیسے بارش کے بعد خوفنا کلہروں میں ایک بائک فسی ہوئی ہے پانی کے تیز باہب میں بہتی موٹر سائیکل بہنے سے بچانے کے لیے کئی لوگ جھوٹے ہوئے ہیں تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ شہر کے کئی حصوں میں سڑکوں پر گھٹنے تک پانی بھر گیا سب کچھ باہ کر لے جانے پر آماتہ پانی کے تیز باہب میں بائک کھلونے کی طرح بہتی جا رہی ہے ستھانے لوگوں کی کڑی میند اور جد و جہد کے بعد بائک کو بہنے سے بچا لیا گیا پوڑی میں موسلا دھار بارش کے بعد آئیس سیلاب نے کہر مچا رکھا ہے پونے کے زیادہ تر علاقے پاڑ کے پانی میں ڈوب چکے ہیں پونے کی پاپنا اور مولا ندیوں کا جلستر بڑھا ہوا ہے ندیوں کے آس پاس رہنے والے لوگوں کو آلٹ کر دیا کیا ہے انہیں سرکشی ٹھکانوں پر لے جانے کے لیے کہا گیا ہے ڈیم سے پانی چھوڑے جانے کے بعد شہر کے کئی علاقوں میں جل بھراف ہو گیا سڑکوں پر دو سے تین فیٹ تک پانی لگ گیا سڑکوں پر پانی لگنے سے گاڑیوں کی رفتار پر بیک لگ گئی سڑکوں پر پانی لگ گیا